انگلینڈ میں جب نوے ہوتا تھا ایک او آئی سکول بند کر دیتے ہیں ہم نے ایک سو چوراسی جب کل ہوا ہے تو پرسوں شاید چیف منسٹر نے کہا ہے کہ ہم تین دن کے لیے سکول بند کریں گے سوال یہ ہے کہ تین دن کے لیے کیا سموگ شٹی کر جائے گی جس کے لیے بچے باہر نکلیں گے سموگ کی وجہ تو بے شک دہات سے ہی اٹھتی ہے کہ جب فیصلوں کو باقیات کو جلا دیتے ہیں تو وہ دعا پیدا ہوتا ہے آئی سلوٹ ٹو کوویٹ کہ اس نے ہمیں آدھر ڈالیو ماسک ورنہ تو جاپان میں ماسک جو ہے نا دس سال پہلے بھی بچے لگا کر باہر نکلتے تھے ویدوڑ کوویٹ آج بھی لندن کے اندر اس پر پورا کنٹرول نہیں ہے اس سے زیادہ پیسہ یا امیر ملک اور تھامد تو نہیں ہے ایسے اعوذ باللہ ہمین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السیدنا محمد و علیہ بی قدر حسنہی و جمالہی و نورہی و کمالہی السلام علیکم دوستو حسن رضا آج ایک دفعہ پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہے دوستو آج کل سماغ نے ہمیں بہت پریشان کیا ہوا ہے ہر جگہ ہر وقت ہم صرف استراب کے عالم میں رہتے ہیں کہ یار یہ سماغ ہے ہم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا سماغ کا کیا امپیکٹ ہے اور سپیشلی جو ہمارا لاہور شہر ہے وہاں پر اتنی سماغ کیوں ہے دوستو ان سوالوں کے جوابات لینے کیلئے ہم نے دعوت دی ہے one of the seasoned professional ladies and gentlemen ان کا نام ہے dr. سلطان آئیے ملتے ہیں dr. صاحب سے اور جانتے ہیں ان کا expert opinion about this topic thank you very much doctor for joining us today بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا اچھا doctor ہم بات ضرور کریں گے جو آج کل یہ ایک hot topic ہے اور hot discussion چل رہی ہے سماغ کے اوپر لیکن doctor سب سب سے پہلے میں جانتا چاہوں گا کہ what are the environmental impact جو ہیں ہمارے پاکستان کے اوپر وہ کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکریہ سب سے پہلے ادا کرتا ہوں کہ مجھے اتنی اہم foundation کے اندر بولنے کا موقع ملا بات یہ ہے جی کہ environmental impacts ہی ہیں سارے اس کے آپ اس کو health سے جوڑ لیں تو environmental impact on human health اور animal health تو یہ اس کے ہیں اچھا اب ہے smoke کیا آپ کو پتا ہے کہ fog اور smoke دعا اور دند ان دونوں کو ملا کر جب یہ موسم بدلتا ہے تھنڈا آنا شروع ہوتا ہے تو ایک چادر سی تند جاتی ہے جس میں fog تھوڑے سے level پر suspend کر جاتی ہے نیچے سے pressure ہوتا ہے گیسوں کا وہ ایک جگہ اس کو روک دیتی ہے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے چھٹ بن گئی اور ادھر سے اگر دعا نکل رہا ہے گند نکل رہا ہے اگر یہاں سے dust ٹوڑ رہی ہے سارا وہ پھر وہاں رک جاتا ہے ultimately ہمارے فیپڑوں میں چلا جاتا ہے تو یہ اس کا بنیادی concept تھا اچھا یہ اب آپ کہا جائے کہ پاکستان میں یہ نئی بات ہے تو پاکستان میں تو بہت ساری باتیں ہمارے لیے نئی ہیں تو question یہ ہے کہ آج سے پچاس سال پہلے بھی انگلینڈ میں جب نوے ہوتا تھا اے کیو آئی وہ کہتے ہیں air quality index تو نوے ہوتا تھا سکول بند کر دیتے تھے ہم نے 184 جب کل ہوا ہے تو پرسوں شاید چیف منسٹر نے کہا ہے کہ ہم تین دن کے لیے سکول بند کریں گے اچھا میں اس پر سیاست پر تو بات کر نہیں سکتا کیونکہ میرے فیصلے نہیں ہیں گورنمنٹ کے ہیں سوال یہ ہے کہ تین دن کے لیے کیا سموگ شوٹی کر جائے گی جس کے لیے بچے باہر نکلیں گے تو ان کو کچھ نہیں ہوگا تو یہ ہے جی ہمارا environment and black box بالکل صحیح اچھا ڈاکس اب سب عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سموگ کی وجہ سے لوگ جہاں بیمار بھی ہوتے ہیں ان کو different problems بھی ہوتی ہیں ذرا ہمیں categorically بتائے گا کہ کیا کیا problems issues کن کن age کی لوگوں کو ہوتے ہیں اچھا جی یہ اہم سوال ہے مگر اس کے دو حصے میں کر دیتا ہوں ایک ہمارا شہری زندگی کے اندر ہمارا رہنسین ہے اور ایک دہاتی زندگی کے اندر رہنسین ہے سموگ کی وجہ تو بے شک دہات سے ہی اٹھتی ہے کہ جب فصلوں کو باقیات کو جلا دیتے ہیں تو وہ دعا پیدا ہوتا ہے اور وہ اٹھتا ہے تو پھر رک جاتا ہے اور وہ اچھا اب شہروں کے اندر ہمارے جو لوگ ہیں وہ ان کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچوں نے اور مردوں نے گھر سے نکلنا ہی نکلنا ہے اپنے کسی کام کے لیے یا سکول کے لیے یا دفتر کے لیے اچھا خواتین بھی یہ اب ماشاءاللہ کافی نظر آتی ہے صرف ایک ہمارا اولڈ ایج گروپ ہے جو گھر بیٹھ سکتا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھی آپ کوئی بات نہیں آپ گھر میں آرام کریں یہ جنہوں نے نکلنا ہی نکلنا ہے ان کے اوپر لنگز بچے کے اتنے طاقتور نہیں ہیں جتنے میرے آپ کے ہیں تو اس کے اوپر جب وہ سموگ یا زیریلی گیس ان کے اندر جائے گی تو ان کے پھر کہ اب آپ دیکھیں کہ لاہور شہر کو دیکھتے ہیں تو زیادہ تر موٹر بائکس چلتی ہیں یہاں پر جب اشارہ بند ہوتا ہے تو ایک بہت سارا حجوم سا وہاں اکٹھا ہو جاتا ہے اور وہ ہر گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے کبھ بند کر کے تو کھڑا نہیں ہوگا جب وہ سٹارٹ ہوگی یہ اگزاست کے اندر سے وہ ساری گیسیں خطرناک نکل رہی ہیں گاڑیوں سے بھی اور موٹر بائکس میں سے جو ایک دم اٹھتی ہیں تو سب سے پہلے تو رائیڈر جو ہے اس کو ہٹ کر رہی ہیں کیونکہ نیچے اس کی کنسنٹریشن زیادہ ہے پھر وہ اپنے زور سے جب اوپر اٹھتی ہیں اوپر اٹھ کر پھر نیچے بیٹھتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جہاں پر اشارے ہیں اس وہی صرف جگہ خطرناک نہیں ہے اس کی وسینریز آس پاس ادھر ادھر کے جو علاقے ہیں وہاں پر وہ پھر سیٹل ہوتے ہیں وہ جو سولیڈ پارٹیکلز ہیں تو وہ سب پر اثر انداز ہوتے ہیں بلکل صحیح اچھے ڈاک سب اب چلے آپ نے بتا دیا کہ سموک کیا ہے اس کا امپیکٹ کیا ہے جیسے ہم بات کریں تو ہم ائر پیوری فائر یوز کرتے ہیں ایسے ٹولز مطلب آگئے ہیں مشینز آگئے ہیں جس سے کہ ہم لگا دیتے ہیں تو ضرور میں ذرا تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے مطلب آپ اچھی طرح سے سانس جو ہیں وہ لے سکتے ہیں what else بات یہ ہے کہ ماسک کا تو ذکر آپ نے کری دیا اور اس پر آپ پبلک بھی جان گئی ہے کووٹ کا I salute to کووٹ کہ اس نے ہمیں آدھر ڈالی ماسک ورنہ تو جاپان میں ماسک جو ہے نا دس سال پہلے بھی بچے لگا کر باہر نکلتے تھے without کووٹ ٹھیک ہے ہمارے ملک میں ایک تو یہ آگئی اس کو تو چھوڑ دیتے ہیں ہمارے پاس نا سلوشن ہے دو طرح کے ایک ہے short term اور ایک ہے long term جو short term میں ہے اس میں بھی حکومت کا دخل ہے اور as individual عوام کا بھی دخل ہے اور as media آپ کا بھی دخل ہے ٹھیک ہے long term میں بھی تینوں گئے اچھا اب کیا ہے کہ اگر فوری طور پر تو یہ کریں کہ اس سیزن میں جب باقیات کو آگ لگائی جاتی ہے تو اس کو اگر روکا جائے تو یہ ہمارے نا ہوا کا روح اس طرح ہے کہ کراچی سے اگر ہوا چلی ایسے گھوم کر وہ ایک دفعہ اس میں داخل ہوئی انڈیا میں پھر گھوم کر پنجاب میں آئی پھر پنجاب سے گھوم کر پھر انڈیا نے پنجاب میں گئی اور پھر ایسے اوپر چلتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے وہ انڈیا کی طرف سے آگ لگے چاہے وہ پاکستانی ہمارا کسان جو ہے وہ لگائے تو وہ ایک نقصہ اس کو روکا کیسے جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ human factor ہیں وہ ہمیں بڑے غور کرنے ہیں کسان تو بچارہ پہلے ہی مرا ہوا ہے ہمارا اچھا وہ اگر آپ اس کو کہیں جی کھوڑ کے نکال لو اس کو تو اس کی اتنی لیبر لگتی ہے کہ وہ اپنا کام چھوڑ دے گا آگ لگانا اس کی بڑی حد تک مجبوری ہے ہم نے کیا اس کو اگر میں بیٹھا ہوں یا میرے جیسے انسٹیوشن بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ان کو کوئی ایزی سستی ایکنومیکل ٹیکنالوجی بتائیں کہ بھئی آپ جب فصل کر دیا ہے تو اس کے بعد یہ یہ سپری کر دیں یہ یہ پاورڈر ڈال دیں تو وہ آپ کی جو چیزیں ہیں وہ دب جائیں گی نیچے اور وہ آرگینک میٹیریل بن کر خاد کی شکل دے دیں گی تاکہ اس کو آگ نالگانی پڑے اس طرح ہم توجہ نہیں کرتے ہمارے پاس تھا ایک ہی طریقہ پکڑ لو بند کر دو ٹھیک ہے کسان کو ملیفیکٹری بند کر دو جسے دو آنے کر رہا ہے تو دس از مطلب ٹیمپریریلی تو ٹھیک ہے آپ دو مہینے تین مہینے گزار لیتے ہیں جب یہ دو چار مہینے گزر جاتے ہیں تو الحمدللہم پھر سو جاتے ہیں اگلے سال کے سموگ کے انتظار میں یہاں کمیشن بھی بنے ہیں وہاں انہوں نے بڑے بڑے ریکمینڈیشنز دیں ہیں آپ کو پتا ہے پچھلی حکومت کے جو چیز منسٹر تھے وہ بڑے اس میں ایکٹیو تھے کہ بھئی یوں کریں وہوں کریں موجودہ حکومت بھی کافی پریشان ہے لیکن عمل کوئی نہیں تو یہ تو ہو گیا نا ایک شارٹ ٹرم ایفیکٹ ہماری سلوشن ایک لانگ ٹرم سلوشن بھی ہے لانگ ٹرم یہ ہے کہ ہم نے لاہور شہر کو درختوں کا شہر سے کٹ کر کنکریٹ کا جنگل بنا دی ہے اچھا کیا ہم دوبارہ ری پلانٹیشن ہم کر سکتے ہیں کیا ہم بلین ٹریلین نہ بھی لگائیں تو کیا ہم شہر کا وہ محول دوبارہ واپس لاسکتے ہیں تو یہ صرف لاہور کے لیے نہیں ہے یہ پاکستان کے جو بارہ پندرہ بڑے شہر ہیں سب کے لیے ایک ہی بات ہے کراچی بھی دیکھ لیں ٹرنمنٹ آپ کو نظر آتا ہے اور کراچی کبھی آپ پچاس سال پہلے دیکھتے تھے تو وہ جنار روڈ جو ہے اس کے اوپر آپ کو درخت نظر آتے تھے اب نہیں ہے تو یہ لانگ ٹرم جو سلوشن ہے نا اس کے علاوہ ایک نئی چیز سامنے آئی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں شاید لوگوں کی درچسپی اس میں ہو وہ ہے کہ ایک میا واکی جنگل کا نام سنا ہوگا آپ نے کہ وہ ایک جاپانی تھا مسٹر میا واکی تو اس نے ایک ترقیب بتائی تھی کہ آپ تھوڑے سی ایریے میں آٹھ سو سکیر جو میٹر کا جو ایریہ ہے اس پر آپ نے ورائیٹی اف ٹری لگا دیں اور قریب قریب لگا دیں ایک تو ٹری پلانٹیشن ہوتی ہے نا کہ آپ دس فٹ چھوڑ کر درخت لگائیں وہ نہیں ہے اس نے کہا کہ ایک دائرہ سا بنا لیں اس کے اندر وہ سارے لگا دیں اور کس طرح لگائیں سینٹر میں وہ لگائیں جو سب سے زیادہ ہائٹ والے ہیں اس کے آس پاس اس سے کم اس سے آس پاس اس سے کم اس میں آپ فروٹری بھی لگا سکتے ہیں اس میں آپ اورنمنٹل ٹری بھی لگا سکتے ہیں اس میں جس کا تیزی سے بڑھنے والے جتنے سپیشیز ہیں پلانٹس کے وہ لگا سکتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں سارا دن وہ کارمن ڈائیک سائیڈ کھاتے رہیں گے وہ کارمن ڈائیک سائیڈ جو میرے پھپڑوں میں یا بچوں کے پھپڑوں میں جانی ہے وہ کھاتے رہتے ہیں اور آکسیجن چھوڑتے رہتے ہیں یہ دن کا فنکشن ہوتا ہے پودوں کا اور رات کا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کارمن ڈائیک سائیڈ ریلیز کرتے رہتے ہیں آکسیجن کو کھاتے رہتے ہیں لیکن اس وقت ہمارا ٹریفک لوڈ کافی کام ہوتا ہے ہمارے تو دن کا جو ٹریفک لوڈ ہے وہ اس طرح کام کیا جا سکتا ہے یہ لانگ ٹرم ہے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے بلکل صحیح اچھا دوکس اب ہمیں یہ بھی بتائے گا کہ یہ دو مہینے ہی خالی سموک کے ہوتے ہیں یا مطلب اس کے علاوہ اور بھی کچھ مہینوں میں کچھ یہ پروسس ہوتا ہے دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جب سردی آتی ہے تو ہمارا جو اوپر فاغ کی جو تیہ ہے جو چھت ہے وہ ایک ذرا ہارڈ ہو جاتی ہے بلکل دیو ٹو لو ٹیمپریچر جب گرمیاں شدید ہوتی ہیں جیسے جولائی ہے تو اس کے اندر تو وہ نہیں ہوتی کیونکہ اس میں ایٹموسفیرک ٹیمپریچر بھی زیادہ ہوتا ہے تو وہ ہوتی تب بھی ہے فاغ اگر آپ دیکھیں وہ ایک معاورہ بھی ہے کہ تو آپ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہیں تو بے شک جولائی کے اندر کھڑے ہیں آپ کو اچھا ٹھنڈا لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوپر ٹیمپریچر ہوتا کم ہے لیکن گرمیوں میں وہ اوپر چلا جاتا ہے اور سردیوں میں کھسک کے نیچے آ جاتا ہے اور ہمارے لئے سانس لینے کی سپیس کم ہو جاتی ہے اگری اچھے ڈاکس اب کیونکہ اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ریسرچ بھی کر رہے ہیں سماغ کے اوپر تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس موقع جو ہے وہ لاہور شہر میں زیادہ ہوگی یا پھر آنے والے ٹائم میں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار کنٹرول ہو جائے گی یہ تو ہماری پولیسی ہمارا ارادے کے اوپر ہے انڈویجول بھی اور ایز گورنمنٹ بھی میں چونکہ گورنمنٹ کو بھی ہم مشورہ دیتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے انوائرمنٹل کنسلٹنٹ اسوسیشن بنائی ہوئی ہے اور اس کا جو کام ہے وہ پولیسی لیول پر گائیڈ کرنا ہوتا ہے تھوڑا سا چونکہ ہم لوگ سپیشلسٹ ہوتے ہیں ایک ہی لائن میں کافی سارے گورنمنٹ کے پاس ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے اس لئے وہ ایک چیز پر ہیتی ہیں تو وجہ نہیں دے سکتی ہماری خدمات لیتی ہے تو اگر حکومت ارادہ کر لے اور ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں جہاں وہ تھوڑا سست پڑے ہم ان کو تیز کر دیں اور جہاں ہم سست پڑے ہیں تو وہ ہمیں لے آئے اپنے مین فریم میں تو یہ اس پر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن آج بھی لنڈن کے اندر اس پر پورا کنٹرول نہیں ہے تو اس سے زیادہ پیسہ یا امیر ملک اور ہم تو نہیں ہے ایسے تو ہے بڑی ڈیفیکل ٹاسک لیکن اس میں ہمیں ملٹی فیریس قسم کے ایکشن لینے بڑیں گے اور جا کر ہم پھر کنٹرول کر بھی سکتے ہیں بلکل صحیح بہت شکریہ ڈاک سب آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مجھے زیادہ خوشی یہ ہے کہ میں ایک بڑے اہم ادارے میں بیٹھا آپ سے بات کر رہا ہوں اور اس کے حوالے سے کبھی فیوچر میں آپ سمجھتے ہیں کہ میرے within my subjects کبھی آپ کو ضرورت پڑے تو میں ہمیشہ حاضر ہوں آپ لوگ کا یہ بہت شکریہ آج کے پیسور دیکھنے کا میں امید کرتا ہوں کہ آج کے پیسور آپ کو پسند آئی ہوگی آج ہم نے بات کی سماغ کے اوپر کہ سماغ کا impact کیا ہے اور کس طرح سے یہ ایک باڈی میں جا کے problems create کرتی ہے اور ڈاک سب نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ بچوں کیلئے یہ ذرا نقصان دے ہے ذرا نہیں I think کافی ذرا نقصان دے ہے پھر ڈاک سب نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ کیا میرز آپ کو جو ہیں وہ لینے چاہیے ہیں اور آنے والے ٹائم میں ڈاک سب نے یہ بھی بتایا کہ اگر گورنمنٹ نے اور اگر اداروں نے مل کے کام نہ کیا تو پھر شاید ہم اس کے اوپر کابو نہ پاسکیں اور ایک حطرناک حد تک smoke جو ہے وہ چلی جائے گی دوستو اپنا feedback ہم سے ضرور شیر کیجئے گا تاکہ ہم بھی improve کرسکے دعاوں میں آدھ رکھے گا انشاءاللہ انقریب ایک نئی guest نئی topic کے ساتھ آپ کے حدد پر حاضر ہوں گا با بائی دعاوں میں آدھ رکھے گا دعاوں میں آدھ رکھے گا